بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز انگلیش فوڈ دیسی تڑکہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو امرین امان خوش آمدید کہتی ہے امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے تو چلیے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی ہے چکن رول اینڈ چیز چکن بریڈ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے تین کپ میدہ لیا ہے آپ گھر کے کسی بھی کپ کے ساتھ جو ہم آپ کر سکتے ہیں جی تو اب اس کو خمیر لگانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہمیں اس میں سب سے پہلے ہم ایک کپ دودھ شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی آدھا کپ پانی شامل کریں گے آپ نے ان چیزوں کی مقدار کم یا زیادہ بلکل بھی نہیں کرنی ایک ٹی سپون اس کے اندر سالٹ چاہے گا ون ٹیبل سپون اس میں ہم چینی ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم اس کے اندر ایسٹ ایڈ کریں گے خمیر جس کو بولتے ہیں تو چلیے اب اس کو مکس کر لیتے ہیں جی تو اب اس میں ون فورت کپ ہم آئل شامل کریں گے یاد رہے کہ آپ نے اس میں آئل شامل کرنا ہے نہ کہ گھی جی تو اب ایک ہول بنا لیں گے میدے میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مٹریل کو اس میں شامل کر دیں گے اور بڑے آرام سے بڑے پیار سے اس کو مکس کریں گے جی تو فرنڈز یہ تھوڑا سا ٹائٹ لگ رہا ہے تو اب ہمیں ہاتھوں کا کام لینا ہوگا تو چلیے اس پیچلر کو ساف کر لیتے ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے اب ہم اس کو گوند لیتے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں کافی ٹائٹ ہو گیا تو میں اب سپیچلر ساف کرتی ہوں اور اس پوائنٹ پہ اب ہم پہلے انڈا ڈالیں گے ایک انڈے کی زردی الگ کر لیں گے اور ایک انڈا پورا اور اس کی سفیدی اس کے اندر پھینٹ کے ڈال دیں گے یہ زردی میں نے انڈ پہ یوز کرنی ہے اس کو ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں اس کو میں بیٹ کر کے اب ڈالوں گے اس میں یہ دیکھیں اور اچھے سے اس کو گوند لینا ہے جیسے ہم آٹے کو گوندتے ہیں سیم ٹو سیم اسی طریقے سے آپ نے اس کو گوندنا ہے اچھا اب میں گھی یا آئل لے لیں تھوڑا سا ہاتھ کو لگا لیں کیونکہ اب یہ چھپک رہا ہے تو اس کو اس کی مدد سے اکٹھا کریں گے دیکھیں میرے ہاتھوں پہ آئل ہے آئل کی مدد سے میں نے اس کو اکٹھا کر لیا ہے اور پورا ایک گھنٹہ میں نے اس کو سٹے دینا ہے گرم جگہ پہ میں اس کو رکھوں گی تو یہ بہت جلدی اس کو خمیرہ آ جائے گا اچھا چلیں جی ہم اس کی اندر سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے پیاز لیے ہیں دو درمیان نے ان کو چاپ کر لیا ہے ایک چمچ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور اس میں میں پیاز کو ہلکا سا نرم کر رہی ہوں یہ دیکھیں نرم ہو گیا اب یہ میں نے چکن شٹ کیا ہوا ہے آپ کی اپنی مرضی آپ کی اوز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کا سفوف تیار کر لیا ہے تو میں اس کو اس میں شامل کر رہی ہوں جی تو فرنڈز ہاف کپ اس میں دہی جائے گا آپ اس کی جگہ پہ کیچپ یا ٹماٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ان کا پیسٹ اچھے سی اس کو مکس کر لیں گے فلیم کو سلو رکھیں گے زیادہ تیز فلیم نہیں کرنا جی تو فرنڈز تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں چلی سو سیٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون ہی میں اس میں سویا سو سیٹ کروں گی آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں سویا سوس اور چلی سوس ایک سے دو منٹ چمچ چلائیں گے اور اس کے بعد اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے اب میں اس میں ون ٹی سپون یہ جو وائٹ پیپر ہے اس کو ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون ہی اس میں ریڈ چلی جائے گی ون ٹی سپون اس میں سالٹ ایڈ کریں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے بہت زبادز خوشبو آ رہی ہے اور ٹیسٹ بھی یقین کریں بہت مزیکہ بنا ہے ہم لوگ بچوں کو سینڈوچ بنا کے دیتے ہیں تو اکثریت میں بچے سکول میں کہتے ہیں کہ وہ گر گیا اندر سے میٹریل تو اگر آپ اس طرح سے بنا کر دیں رول تو یقین کریں بچے کہیں گے کہ ہم نے کھانا ہی یہی ہے اور اتنا ایزی ہے کھانے میں اور ٹیسٹ سینڈوچ سے دھگنا جی تو اینڈ پہ ہم اس میں دھنیا اور سبز مرچو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور فلیم بند کر دیں گے اب اسے کسی برتن میں ڈال کے اس کو تھنڈا کر لیں گے یہ سٹرفنگ آپ کی تھنڈی ہونی چاہیے گرم بلکل نہیں ہونی چاہیے جی تو فرنڈز ڈو تیار ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ڈو تیار ہوئی ہے تو چلیے اب اس کو اکٹھا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آئل ہاتھوں کو لگائیں گے تو چلیے سب سے پہلے اس کی ہوا نکالتے ہیں آئل لگانے سے اکٹھا کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی جی تو سارا مٹیریل اکٹھا کر کے اب میں نے اس کو چکنے پہ رکھا ہے اور سارا خصہ میں اس پہ اتاروں گی یہ دیکھیں اس طرح اس کے سارے بابلز جو ہیں وہ ہم نے نکال دیئے اب اس کو رونڈ شیپ میں رکھیں گے اور اس کے اوپر میدے کو ڈسٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو بیل کے گولڈ روٹی تیار کریں گے بہت پتلی روٹی نہیں تقریباً ایک انچ موٹی روٹی ہم بنائیں گے اس کی جی تو روٹی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں کٹ لگاتے ہیں آپ چاکو یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی بلیڈ یوز کر سکتے ہیں میں پیزا کٹر استعمال کر رہی ہوں بہت پیارے سے آٹھ پیس کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اب ان کو چھوٹی چھوٹی لوئیوں میں میں تبدیل کر دوں گی اس طرح پکڑیں گے ہاتھوں کی مدد سے گول لوئی تیار کریں گے گول پیڑے چھوٹے چھوٹے تمام پیڑے تیار کرنے کے بعد گیلے کپڑے سے ان کو ڈھاپ دیں گے دس منٹ کے بعد آپ نے کچھ اس شیپ میں ان کو تیار کرنا ہے دیکھیں کتا زبادست لگ رہا ہے ہمارا گول برگر تو ایک پیڑے کو لیا اس پہ میدے کو ڈسٹ کیا اب اس کی گول روٹی بنا لیں گے تقریبا آدھی انچ موٹی روٹی ہوگی آدھی سے بھی تھوڑی کام ہوگی چیتو فرنڈز یہ دیکھیں بس اتنی سی موٹائی رکھنی ہے آپ نے روٹی کی اب جو سٹفنگ تیار کی تھی اس کو اس میں لگائیں گے اس سے پہلے ایک کورنر پہ ہم چھوڑے چھوڑے کٹس لگا لیں گے آپ یہ آدھی آدھے انچ پہ یا ایک ایک انچ پہ کٹس لگا سکتے ہیں چیتو اب اس روٹی کی دوسری سائٹ پہ ہم سٹفنگ رکھیں گے یہ دیکھیں اس سٹف میں آپ بند گو بھی شملا میرچ اور مٹر کے دانے بھی شامل کر سکتے ہیں جی تو میں نے گھر پہ بنایا ہوا چیز استعمال کیا ہے میرے پاس جب بھی ایکسٹرا دودھ ہوتا ہے میں اس کا چیز تیار کر کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ جتنا اچھا ساف سترا چیز آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں آپ کو کوئی شورٹی نہیں کہ جو بزار سے لے کے آ رہے ہیں چیز وہ اچھا ہے یا کہ ایکسپائرنگ ڈیٹ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں سائٹس کو فولڈ کریں گے اور اس کو راؤنڈ کر لیں گے اب اس کو پلٹیں گے اور اس کے کنارے کو پکڑ کے اس طرح پنچ کرتے ہوئے آپ اس میں چھوڑ لیں گے یہ دیکھیں کتا زبردست ریڈی ہوا ہے اس طرح آپ نے سارے ریڈی کرنے ہیں اچھا میں نے اس میں سے تین پیڑے بچا لیے ہیں ان پیڑوں سے جو روٹی تیار ہوگی وہ ہم بنائیں گے اپنا چکن بریڈ جی تو ٹوٹل نو پیڑے تیار ہوئے تھے میں نے ان میں سے تین بچائے ہیں اور چھ پیڑوں میں سے میں نے یہ والے رول تیار کیے ہیں اب یہ زردی میں میں نے ایک چمچ وائل ڈال کے اس کو بیٹ کر لیا ہے اور بریش کی مدد سے اس کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں میں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ان کو رکھا ہے لیکن جب یہ بیک ہوں گے یہ بہت زیادہ فلفی ہو جائیں گے اور آپس میں جڑ جائیں گے اب اوپر میں تل لگا رہی ہوں یہ آپ چاہے تو لگا لیں نہ چاہے تو مت لگائیں جی تو اب دس منٹ کے لیے اس کو ڈھام کے رکھ دیں گے تاکہ اپنی مقدار سے بڑے ہو جائیں جی تو باقی تین پیڑوں کی دیکھیں میں نے بڑی روٹی تیار کی ہے اب اس کے درمیان میں ہم لمبائی میں فیلنگ رکھیں گے اور کافی ساری فیلنگ رکھیں گے بہت مزے کی بریڈ بننے والی ہے بہت ٹیسٹی کیچپ مایونیز یا کسی بھی سوس کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں اور ڈھیروں تعریف کروائیں کوئی بھی اچانک گیسٹ آ جاتا ہے یا آپ کا خود دل کرتا ہے تو گھر پہ بنائیں یقین کریں بہت زبردست ٹیسٹ ہے آپ تمام ہوتلنگ بھول جائیں گے جو گھر کی ڈش ہے وہ گھر کی ہے یہ دیکھیں اس میں چیز ڈال رہی ہوں کیونکہ میری فیملی کو چیز بہت پسند ہے یہ دیکھیں سارا میں نے کٹھا کر دیا اچھا جی اب اگلا مرحل کیا ہے آگے کیا کرنا ہے ہم نے تو آگے ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں کٹر کی مدد سے اس میں کٹ لگا رہی ہوں ایک سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ڈو ہماری سوفٹ ہے کافی تو یہ لمبائی میں جب کھچتا ہے تو وہ پتلی ہو جاتی ہے اس کو اس کو میکسیمم ایک 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 انچ آپ ضرور رکھیں اس کو یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بھی کٹر ہی ہونا چاہیے آپ چوری استعمال کر سکتے ہیں جی تو فرنٹ سب سے پہلے ہم فرنٹ کا پیس اوپر کو فولڈ کریں گے اور اب دائیں سے بائیں کی طرف جاتے ہوئے کروس بنائیں گے بہت ایزی ہے تمام تر پٹیوں کو اسی طرح دائیں سے بائیں کروس کرتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے بڑے آرام سے بڑے پیار سے دائیں سے بائیں یہ تو ہے ہمارا سب سے پہلا کام تو چلیں اب اس کے اوپر تھوڑی سی کڑھائی کرتے ہیں چین سٹچ کرتے ہیں تو چین ہم cross کر لیں پٹی کو اندر کریں جیسے سٹارٹنگ میں کیا تھا اور ان دونوں کو cross کریں اور یہ جو فائنل پٹی بچی اس کو بھی اس کے اوپر پر سٹارٹ یہاں سے یہ دو پٹیوں کو سائیڈ پہ یہ اگلی پٹیوں کو اٹھا کے ان کے اوپر رکھیں گے اور ان کو آپس میں جوڑ دیں گے چین بن جائے گا یہ دیکھ یہ پٹیاں سائیڈ پہ آگے سے پکڑی ان کو پیچھے اور آگے والی اس طرح آپس میں ملا دیں گے ان کو پھر سائیڈ پہ کیا پھر یہ آگے سے پکڑی اوپر رکھیں اور نیچے سے اٹھا کے رنگ شیپ میں دیکھ کتا زبردست چین سٹیچ بن گیا اس کے اوپر زبردست شیپ آئی ہے تو چلیے اس کے اوپر بھی ہم انڈے کی زردی اپلائی کر دیتے ہیں جو کہ ہم نے ایک چمہ چوائل مکس کر تیار کی تھی پتیلے میں میں ایک باول رکھا ہے پہلے اور جو چکن بریڈ ہم نے تیار کی ہے اس کو 180 ڈگری پہ ہم اوون میں تیار کریں گے تو دونوں کا ریزلٹ میں آپ کو دکھاؤں گی 20 منٹ اس کو bake کر نا ہے 10 منٹ ہم اس کو bake کریں گے دیکھیں انڈے کی زردی میں نے اس پہ اپلائی کر دی 10 منٹ اس کو بھی stay دیں گے اس کے بعد 180 ڈگری پہ 10 منٹ اس کو bake کریں گے تو چلیے اچھے سے ہم پہ تل لگا دیتے ہیں 10 منٹ کے بعد اس کو بھی اوون میں رکھوں گی جب تک یہ تھوڑا سا اور فلفی ہو جائے جی تو فرنڈس 10 منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں ماشاء اللہ زبردست دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں زبردست میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے لچکیلے کتنے زبردست ہیں ماشاء اللہ زبردست مائن بلوئنگ یہ دیکھیں کتنے زبردست اس کا اندر کا ٹیکچر یہ دوسرا بھی یہ دیکھ زبردست تو چلیے دوسرا جو ہے اون سے نکالا ہے اس کو بھی ہم دکھاتے ہیں ہماری چکن بریڈ ریڈی ہے جو کہ ہم نے بیک کی ہے زبردست کتنے زبردست کلر آیا ہے تو چلیے اس کو کٹ کرتے ہیں یہ دیکھے سوفٹ یہ بھی دیکھئے کتنی ہے اور کلر دیکھے کتنی زبردست ہے اور یقین کریں اندر کا ٹیسٹ میرے موہ میں ابھی سے پانی آرہا ہے یہ دیکھئے درمیان میں میں نے کٹ کیا اس کو اور فول چیزی ہے زبردست میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی تمام تنیمتوں سے آپ سب کو نواز یہ دیکھئے میں نے اس کے اوپر چیلی سوس جو ہے اور اس کے اندر کا ٹیکچر بھی میں آپ کو ضرور چک کر ہوں گی پیس بڑا ہے اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست یہ دیکھئے کتا زبردست چیز ہے امید کرتی ہوں یہ ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اس سے بھی اچھی ریسپی لے کے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ